اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں مومن مہربان ہوں اور آپ میرا چینل پیرے کامل دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ آج اس عامل میں آپ سے ذکر کری ہوں اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں اگر آپ اس کو روزانہ دن میں چلتے پھرتے پڑتے ہیں تو اللہ کریم شوگر، بلڈ پریشر، دل کی تمام بیماریاں آپ سے دور کر دیتے ہیں آپ ڈاکٹروں کو خدا حافظ کہہ دیتے ہیں اور آپ کے جسم سے تمام بیماریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے پیاری بہنوں آپ پی دلتھام کر سنیے گا کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ کرنا چاہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کر سکتی ہیں میری بہنیں، میری وہ بہنیں جو دولت کی کمی کی وجہ سے اپنے بیشمار بیماریوں کی وجہ سے شدید پریشانیوں میں ارتلا ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آج میں آپ سے جو عمل ذکر کرنے جاری ہوں انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کی تمام پریشانیاں تمام بیماریاں اللہ کریم دور فرما دیں گے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب بھی آپ نماز پڑھیں اس کے فوراں بعد آپ ایک تسبیح کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کا ایسا کرم ہوگا کہ آپ کی اکل حیران رہ جائے گی اچانت جو دولت کا طوفان میرے پاس آ گیا ہے وہ کہاں سے آ گیا ہے آج کا میرا وظیفہ ایک خاص تسبیح کا وظیفہ ہے جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں اس کو صرف ایک بار نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اس کے بعد جو دولت کی کمی جو بیماریاں ہیں انشاءاللہ وہ ختم ہو جائیں گی پیاری بہنوں یہ کیسی تسبیح ہے ایک ایسا عمل ہے ایسا وظیفہ ہے کہ جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور یہ تو سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جس سے اللہ خوش ہو جائے اس کی دنیا اور آخر دونوں ہی پلک چھپکتے ہی سمر جاتی ہیں اس کی ہر بگڑے کام غیب سے ٹھیک ہوتے ہیں اس تسبیح کو پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی رحمت و شفقت نازل فرماتے ہیں اس کو اپنے نیک بندوں کی فہرسٹ میں شامل کر لیتے ہیں اور وہ پھر اس بندے کی جو بھی حاجات ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ جلدی پورا فرما دیتے ہیں اللہ والو اگر رزق کے حوالے سے آپ کی زندگی میں کوئی تنگی ہے پریشانی ہے تو رب کعبہ پورے سال کا دھیرو رزق دولت اس کے نصیب میں لکھ دیتا ہے کیونکہ اس عمل کو کرنے سے اس وظیفہ کو کرنے سے اللہ تعالیٰ نصیب اور تقدیر کے فیصلے بدل دیتے ہیں آپ کسی بھی دن اس تسبیح کو کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس وظیفہ کو اس تسبیح کو روزانہ کریں گے فجر کی نماز کے بعد تو انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ مناسب ہوگا یہ میری پیاری بہنوں وظیفہ وہ آیات جو ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی بھی ہوتی ہیں اگر ہم خلوص دل سے کامل یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی آیات اور احکامات پر عمل کرتے ہیں تمہاری زندگی خوشکوار ہو سکتی ہے ہمارے اس کے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے قرآن کریم کی سورہ میں قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کے تمام اجزاء ہم رونگ ہیں اور جس میں بار بار مزامین کو اللہ کریم نے دہر آیا ہے آپ اس کو سنتے ہیں تو آپ کے رونٹے کھڑے ہوتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں پھر ان کے جسم اور ان کے دل جو وہ نرم ہو کر اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں اس طرح جنہوں ان سے ہر دو طرح کی مخلوق کے مشاعر و جدان کو اس کتاب میں لمس کیا گیا ہے اور یہ کہنے پر جو جنات وغیرہ مجبور ہو گئے اِنَّا سَمِعِنَا قُرْعَانَنَا عَجَبَا کہ ہم نے ایسا قرآن سنا ہے جو عجیب ہے یعنی انسانی معمول و قدرت سے ہٹ کر ہے قرآن مجید کے یہ تمام بیانات شاہد ہیں کہ یہ کتاب اپنی ایسی تاثیر رکھتی ہے جو اس کے ماننے والوں تک محدود نہیں ہے بلکہ مومن منکر مسلمان غیر مسلم ہر ایک کے دل و دماغ تک پہنچ کر اس کے جذبات کو شعور کو لا شعوری طور پر چنجوڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور عملاً اس کتاب نے اپنے ماننے والوں اور انکار کرنے والوں کو برابر متاثر کر کے دکھایا ہے یہ صرف قرآن مجید اپنے بیانات نہیں بیان کر رہا بلکہ اس میں بہت سے واقعات بھی ہیں قرآن مجید کے زیر اثر بہت سے لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا جس میں ایک تعداد ان لوگوں کی ہے جنہوں نے زمانہ نبوت میں اسلام قبول کیا اور شرف صحابیات سے متصف ہوئے ہر وہ شخص جو قرآن مجید کا کتاب اور ہدایت اور شفا کے طور پر خیر مقدم کرتا ہے قرآن مجید کے ساتھ اس کا طرز عمل حقیقی ہوتا ہے اس کی شخصیت میں قرآن انقلاب پیدا کر ہی دیتا ہے اور اسے ایک نئے سانچے میں ڈھالتے ہیں تمام میری بہنیں یہ جان لیجئے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے نازل ہونے والا وہ ایک عظیم موجزہ ہے یہ حقیقت پہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس موجزے میں کیا بات ہے جس کی وجہ سے تمام سابقہ موجزوں پر سبقت لے گیا یہ قرآن کریم تو آپ جان لیجئے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن ہر زبان اور مکان کے لیے موجز اور مناسب ہے اس لئے موجزہ ہے بلا شبہ ایسا ہے لیکن قرآن کریم یہ سبب وجوہ جزا ہے مگر قرآن کریم کا سب سے بڑا جو اعجاز اس کی انسان کو تبدیل کر دینے کی صلحیت ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والا عبادت غزار بندہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے موجزے دکھانا شروع کر دیتے ہیں اب جو وظیفہ میں آپ سے ذکر کریوں انشاءاللہ آپ وہ عمل اس پر لازمی کریں رب کعبہ انشاءاللہ آپ کو بیٹھے بیٹھے آپ کی بیماریوں سے نجات دیں گے لاکھوں اور کڑوڑوں آپ کی خواہشیں انشاءاللہ پوری ہوں گی بے شک اللہ کریم عطا کرنے پر قادر ہیں جو اللہ سے مانگتا ہے یقین کے ساتھ اللہ سے ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا ذکر کرتے ہیں فرشتوں سے اور اسے نام لے کر پکارتے ہیں اور پھر حکم جاری کرتے ہیں کہ فرشتوں سے فرمایا جاتا ہے کہ جاؤ میرے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو اس کا ہر مقصد پورا کر دو یہ جو کچھ مانگ رہا ہے جیسا بھی مانگتا ہے جلدی جو اور میرے غیبی خزانوں سے اس کی جھولیاں بھر دو اللہ والو میری پیاری بہنوں جب رب کی ذات تم کو دینے کے لیے تیار ہے میں اسے یہ غزارش کرنا چاہتی ہوں کہ آپ یہ عمل جو ہے وہ لازمی کریں کہ اللہ کریم سے اس طرح سے مانگیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ آپ کو سن رہے ہیں اس طرح سے اللہ سے آپ نے مانگنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب استفسار کیا گیا کہ سب سے افصل کلام کون سا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کلام جسے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ اور بندوں کے لیے خاص کر لیا ہے وہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یعنی یہ فرشتوں کا بھی ذکر ہے اور انسانوں کا بھی حتی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص ایک دن میں سو مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑتا ہے تو اس کے گناہ میں ٹا دیے جاتے ہیں اگرچہ وہ سمندر کی جھاک کے برابر ہی کیوں نہ ہوں حدد ابو عمامہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے خرج کرنے میں گرانی محسوس کرتا ہو یا جس کی زندگی مشکل ہو پریشانیاں ہو مشکلات ہو تو وہ شخص دشمن سے بھی ڈرتا ہو تو وہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کسرت سے پڑھا کرے کیونکہ ایسا کرنا اللہ رب العزت کو سونے کا پہاڑ صدقہ کرنے سے بھی زیادہ محبوب ہے حجویریہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد صبح ان کے پاس چلے گئے وہ اس وقت اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھی تھی پھر ایک دن چڑھے تشریف لائے وہ وہیں پر بیٹھی ہوئی تھی ذکر کر رہی تھی آپ نے فرمایا کیا جس وقت میں تم کو چھوڑ کر گیا تھا اس وقت سے تم ایسے ہی بیٹھی ہوئی ہو حجویریہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں نے ذکر کیا جی ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے بعد تم سے جدا ہونے کے بعد چار ایسے کلمیں تین بار کہے جو کچھ تم نے صبح سے اب تک پڑھا ہے اگر ان کلمات کے وزن کو تولا جائے تو جو کلمات میں نے ادا کیے وہ زیادہ وزنی ہو جائیں حجابر حضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کہا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تو اس کے لئے جنت میں خجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے تو اس کو اس وظیفہ کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کیجئے آپ کی جو پریشانی ہے جو مشکلات ہیں انشاءاللہ اللہ کریم حل فرما دیں گے آپ نے کرنا کیا ہے کہ باوضوح حالت میں آپ نے ان کلمات کو ادا کرنا ہے اور اس کی فراغی کے حوالے سے بیماریوں کے حوالے سے جو بھی آپ کی پریشانی ہے آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری یہ پریشانی ہے اس کے ساتھ ساتھ نماز کا احتمام بھی لازمی کریں مرد حضراء جو ہیں وہ باجمات نماز ادا کریں اور میری جو پیاری بہنیں ہیں وہ گھروں میں نمازوں کا احتمام لازمی کیا کریں سب سے پہلے وظیفہ کو جب آپ نے پڑھنا ہے تو آپ کوشش کریں کہ جب اب میں نے جیسے ذکر کیا تھا فوجر کی نماز کے بعد آپ نے اس کو کرنا ہے تو فوجر کی نماز کے جب آپ سنت ادا کر لیں تو فرض ادا کیے بغیر آپ نے وہی پر بیٹھنا ہے اور تین مرتبہ آپ نے اور تین مرتبہ ہی آپ نے آپ نے پڑھنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے ایک مرتبہ درود ابراحیمی یہ آپ نے پڑھنا ہے پھر اس کے بعد میری پیاری بہنوں ایک گلاس آپ نے پانی کا بھر کے اپنے پاس رکھ لینا ہے اس پر آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ دو نام پڑھنے ہیں انشاءاللہ پڑھ کر آپ جس بھی مریض کو پلائیں گے جس طرح کی بیماری ہو کتنی پرانے بیماری ہو ڈاکٹر نے لا علاج بھی کر دیا ہو تو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے رب اپنے خالق اللہ کو پکاریں جس رب نے بیماری بھیجی ہے وہی اللہ اسے دور کر کے اسے شفاہ میں ضرور داخل فرمائے گا تو انشاءاللہ آج کی جو ویڈیو میں آپ سے ذکر کریوں اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی ناموں کا جو عمل ہے انشاءاللہ وہ میں نے طریقہ کار آپ سے ذکر کیا ہے اول واخر دروشی پڑھیں گی پھر اس کے بعد آپ نے ان اللہ تعالیٰ کے دو ناموں کو آپ نے پڑھنا ہے انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو شفاہ عطا فرمائیں گے بشک یہ وہ کلمات ہیں یہ وہ نام ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبروں نے بھی ان کلمات کو ادا کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کلمات کے ساتھ اللہ رب اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو یہ بات بتا دی ہے کہ شفاہ دینے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی انسانوں کو شفاہ دیتے ہیں تمام بیماریاں جو مشکلات جو پریشانیاں آپ پر آتی ہیں تو آپ اگر اللہ سے رجوع کرتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بے شک آپ کی ان پریشانیوں کو ختم فرماتے ہیں آپ کی ان زخموں کو مرہم بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو شفاہیابی میں داخل فرماتے ہیں جتنے یقین سے آپ اللہ سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنے یقین سے آپ کے اس یقین کو دیکھتے ہو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دیتے ہیں جیسے میں نے ذکر کیا ہے آپ نے فجر کی نماز کے بعد انشاءاللہ وہی پر سنت ادا کر کے جیسے مرد حضرات گھر میں پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے تو گھر میں پڑھنے کے بعد آپ نے وہی پر بیٹھنا ہے اور مرد حضرات بشک مسجد میں جا کر اس عمل کو پورا کرنے ہیں دروشیب پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں یا اللہ یا مجیدو یہ آپ نے پڑھنا ہے تین سو تیرہ مرتبہ آپ کو تھوڑی سی دیر لگے گی ان ناموں کو پڑھنے میں یا اللہ یا مجیدو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ کر اس پانی پر آپ دم کریں اور آپ اس مریض کو پلا دیں شوگر ہو بلڈ پریشر ہو جو بھی بیماری ہو انشاءاللہ وہ ختم ہوگی اور یہ دم انشاءاللہ آپ کو پریشانیوں سے مشکلات سے نکالے گا آپ اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ شفا ملے گی آپ کی پریشانی آپ کی جو بیماری ہے کیونکہ دیکھیں جو دوائیاں آپ کھاتے ہیں وہ دوائیاں آپ کو ساری عمر کھانی پڑتی ہیں ان کا تو کوئی بھی سدے باب نہیں آپ شوگر کی دوائیاں کھا رہے ہیں وہ بھی آپ کو کھانی پڑیں گی جب ڈاکٹر سے پوچھا جاتے کتنی کھائے وہ کہتے ہیں جی کھاتے رہیں یہ کاروبار ہے بلڈ پریشر کی دوائیاں کھاتے رہیں لیکن شفا دینے والی ذات تو اللہ کی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جس کو چاہتا ہوں شفا میں داخل کرتا ہوں تو آپ اس ناموں کو پڑھئے اور اس یقین سے پڑھئے انشاءاللہ اللہ کریم ان کے ذریعہ سے آپ میری ان دوائیوں سے جان چھڑوا دیں گے ڈاکٹروں سے جان چھڑوا دیں گے تو اللہ کریم ضرور آپ کو عطا فرمائیں گے وظیفہ کی اجازت طلب کرنے کے لیے کمنٹ باکس میں اللہ کریم کے ناموں میں سے ایک نام لازمی لکھتے ہیں انشاءاللہ جیسے آپ لکھیں گے آپ کو وظیفہ کی اجازت ہو جائے گی امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی اللہ حافظ